وَنُسَلِّمُ عَلَى رُسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدْ فَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيمُ وَصَدَقَ رُسُولُهُ النَّبِجُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ بِجَائِدِ النَّبِجِّينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عظیم عبادت ہے صلوات ذرہ مل کے پڑھ لیجئے السلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدیا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدیا نور اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدیا حبیب اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدیا خاتم النبی جی تمام تعریف و تصیب اللہ مجدوه الکریم کی جو ذات پر برکات بھی ہے اور خانی کے کائنات بھی ہے جو تمام چہانوں کا بنانے والا ہے وہی عبادت کے لائک ہے کوئی اس کا ہم سر نہیں تمام تعریف و تصیب رب کے پیارے رب کے محبوب شافی یوم النشور فخرِ عربو عجب رفیقِ عمرو ابو بکر محسنِ عثمانو علی حضرتِ محمدِ مجتبا احمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں نظرانہِ گلدستہ پیش کرنے کے بعد میرے سامنے موجود حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو بزرگو اور بچو انسان زندگی میں کہیں نہ کہیں دل ضرور لگاتا ہے انسان زندگی میں کہیں نہ کہیں دل ضرور لگاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا ضرور بن جاتا ہے یہ جو صحبت ہوتی ہے یہ بڑا اثر رکھتی ہے بڑا اثر رکھتی ہے انسان کی زندگی کے اوپر اگر انسان امیروں جگیرداروں مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا وظیفہ مالوں دولتی کٹھا کرنے کا بن جاتا ہے اگر کوئی انسان بدماشوں میں گنڈوں میں فساد برپا کرنے والوں میں بیٹھتا ہے تو اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے اگر کوئی انسان دنیا داروں کے ساتھ وقت گزارے تو وہ پیسہ اکٹھا کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے اگر کوئی انسان اچھے انسان کے پاس وقت گزارے اچھے انسان کی صحبت میں وقت گزارے تو پھر اس کے خیالات اور ہو جاتے ہیں بچہ جب گھر میں ہوتا ہے تو اس کے خیالات اور تصورات اور ہوتے ہیں جب وہ باہر میدان میں آتا ہے تو اس کے تصورات اور ہوتے ہیں جب ایک آدمی نوکری نہیں لگتا اس نے اپنی پہلی تنہا خاتھ میں نہیں پکڑی تو اس کے سوچ بیچار اور ہے جب وہ نوکری لگتا ہے پیسے اس کے پاس آنے لگتے ہیں تو اس کے سوچ بیچار بدل جاتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ کسی نیک بندے کی صوبت میں بیٹھتے ہیں نیک بندے کی باتیں سنتے ہیں تو اس کی باتیں طبیعت بھی اثر کر دیں تو انسان کے تصورات اور ہو جاتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان جیسی بھی صوبت میں رہے اس کا اثر اس پر ہوتا ہے وہ اچھی صوبت ہو یا بری صوبت وہ جس محفل سے اٹھ کر آیا ہے اسی محفل کی باتیں اس کے دل کو چارج کرتی ہے اس کی بیٹری وہی محفل چارج کرتی ہے اگر انسان ایک بری محفل سے اٹھ کر آیا ہے بری باتیں سن کر آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے چارج کیا ہے وہ اپنے آپ کی بیٹری چارج کر کے ہے اب اس کا نفس اسے اکس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہ گناہ کر کیوں کہ وہی صوبہ سے شام تک یا شام سے جتنی بھی دیر تو انہیں تھی صوبت میں گزارا ہے وہی باتیں تجھے یاد آتی ہیں وہی باتیں تیرے ذہن میں ہوتی ہیں وہی باتیں تجھے بار بار گھراتی ہیں کہ یہ کام کر تو سوچتا ہے وہی جو تُو سن کے آتا ہے یا کر کیا تھا اگر آپ اچھی جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں اچھی جگہ پر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے چہرے پر نورانیت اور طرح کی ہوتی ہے آپ کے انداز میں محبت اور طرح کی ہوتی ہے آپ کے لب و لہجے میں مٹھاس اور طرح کی ہوتی ہے مولانا روم رحمت اللہ نے آپ فرماتے ہیں کہ صحبت اچھی کا بھی اثر ہوتا ہے اور صحبت بری کا بھی اثر ہوتا ہے صحبتِ سالح تُرہ سالح کنل صحبتِ تالہ ترہ تالہ کنن آپ فرماتے ہیں کہ صحبت اچھی ہو اس کا بھی اثر بندے پر ہوتا ہے صحبت بری ہو تو اس کا اثر بھی بندے پر ہوتا ہے انسان کے بارے میں قرآن مجید نہیں کا مرتبہ نہیں درجن و مرتبہ ارشاد فرمایا درجن و مرتبہ ایک انسان آیا ہے نمسجد میں آیا ہے نماز کی نیت کر کے آیا ہے اس نے وضو کیا ہے جسم اس کا پاک ہے بدن اس کا پاک ہے دکان اس نے چھوڑی ہے کاروبار اس نے چھوڑا ہے نماز کیلئی اس نے وقت نکالا ہے اب وہ مسجد میں آیا ہے اس نے تکبیر کہی ہے اللہ اکبر کہہ کے صدا باندھی ہے ہاتھ باندھ کے اب اس نے سنا پڑھی سبحانک اللہم وابحمدی کا سنا پڑھنے کے بعد اس نے الحمد شریف تلاوت کی الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین تمام تعریفیں تیرے لیں تمام جہانوں کا تو ہی مالک ہے الرحمن الرحیم تو بڑا مہربان نہایت رحم والا مالک یومد بھی قیامت کے دن کا تو مالک ہے ایاک نعبدو ایاک نستعین اے پروردگار میں تیری عبادت کر کے تجھ سے مدد مانگتا ہوں کونسی مدد مانگتا ہوں ایاک نعبدو ایاک نستعین تیری عبادت کر کے تجھ سے مدد مانگتا ہوں کونسی مدد مانگتا ہوں کہ مالک مجھے سیدھی اور سچی راہ دکھا کون سی راہ کعبے میں جانے والی راہ اوپر جانے والی راہ سیدھی اور سچی راہ کون سی ہے فرمایا یہ نہیں فرمایا اگر اللہ تعالی یہ فرما دیتے ہیں سیدھی راہ وہ ہے جو اللہ کی راہ ہے یہ نہیں فرمایا حالانکہ یہ بھی ذکر ہو جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا اس نے کہا سیدھی اور سچی راہ دکھاؤ اللہ نے یہ نہیں فرمایا سیرات النبی جین نبیوں کا رستہ یہ سیدھا رستہ لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا اللہ نے بندے کے لئے یہ سانی کی بندے نے عرض کی یا اللہ سیدھی راہ دکھا اور آگے خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح کی سیدھی راہ مان کس طرح کی سیرات اللہزین انعمت علیہم یا اللہ وہ رستہ دکھا ان اچھے بندوں کی صوبت عطا فرما جن بندوں پر تُو نے انعام فرمایا جن بندوں پر تُو نے انعام فرمایا ہرہِ تبیر ہرہِ رسال ہرہِ حدری سلامت رہی ہے انسان مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے ہر نماز میں نہیں ہر نماز میں نہیں یہ دعا مانگنی ہے ہر نماز کی ہر رقت میں یہ دعا مانگنی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو ہر نماز میں نہیں ہر نماز کی ہر رقت میں آپ نے اچھی صحبت مانگنی ہے اچھی مجلس مانگنی ہے کہ یا اللہ وہ رستہ دکھا جو اچھوں کا رستہ ہے ہمیں وہ رستہ دکھا جن پر تُو نے انعام رکھا غیر المقدوب علیہم وردالین یا اللہ اس رستے سے بچانا جن پر تیرا غزب ہوا ان لوگوں سے بچانا جن پر تیرا غزب ہوا جو برے ہیں پٹکے ہوئے ہمیں ان سے بچانا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھی بندہ اچھی صحبت کی دعا مانگتا اچھے بندوں کی مجلس کی دعا مانگتا ہے یعنی کہ نماز میں بندہ اللہ سے اچھے یار مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھے دوست عطا فرما جو میری زندگی کو سنوار دیں اور ایسے عطا فرما جو تیرے پسند دیدہ ہوں حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے سب سے بہترین سب سے بہترین تم میں سے شخص وہ ہے جسے جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آجائے جسے جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آجائے جب اس کے پاس بیٹھا جائے تو ایسی گفتگو کرے کہ اللہ یاد آجائے جب وہ ایسی محفل میں ایسی بات کرے کہ ہم اللہ کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے قرآن مجید سورہ نجم آیچ نمبر انتیس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَعَعْرِدْ أَمَّنْ تَبَلَّاً اَنْ ذِكْرِنَاً فَعَعْرِدْ أَمَّنْ تَبَلَّاً اَنْ ذِكْرِنَاً فرمایا ان لوگوں سے مو پھیر لو ہمیں حکم دیا ہمیں حکم دیا فرمایا ان لوگوں سے مو پھیر لو جن لوگوں نے مجھ سے مو پھیرا ان لوگوں سے مو پھیر جن لوگوں نے مجھ سے مو پھیرا ہے تم بھی ان سے پھیر جاؤ کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات امیر شاہد فرمائی وہ یار چھوڑ دو جنہوں نے تمہارے رب کو چھوڑا ہوا بہت بڑی بات یہ بڑی ذمہ داری ہے بندے کی قرآن میں حکم دیا گیا بندے تو ان لوگوں کو چھوڑ جو تجھے اللہ اللہ کرنے نہیں دیتے ان بندوں کو چھوڑ جو تجھے نماز بڑھنے نہیں دیتے ان رشتوں کو ختم کر دے جن کے بارے میں تجھے پتا ہے کہ یہ تجھے دین کی راہ سے رکھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم پر فرض قرار دیا گیا کہ ہم اپنی صوبت دیکھیں اپنے یار دیکھیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کون سی صوبت اختیار کرنی فرمایا چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ سے مو پھیرا ہے تم ان سے پھر جاؤ ان کو چھوڑ دو اور کن لوگوں کو وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا لَّحَيَاتَ الدُّنِيَا کہ جن کی باتوں میں صرف دنیا دنیا کے سوا کچھ سے نہیں ہے ان کو چھوڑ دو جو صرف دنیا کی بات کرتے ہیں دنیا کے سوا کوئی بات نہیں کرتے ان کو چھوڑ دو عرض کی یا رب العالمین پھر کسے پکڑے کدھر جائیں تو اللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر پندرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَتَّبِي سَبِيلَ مَنْ آنَا وَعِلِيَّا اللہ ارشاد فرماتا ہے تم ان لوگوں کی پیروی کرو وَتَّبِي ان کے پیچھے لگ جاؤ جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں تم ان کی راہ پہ چلو ان کے مسافر بن جاؤ ان کی منزل کے ساتھ ان کی منزل میں ان کے مسافر بن جاؤ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہمارا مقدر بن جائے اللہ کا قرب ہمارا مقدر بنے گا ہمیں اپنی دوستیاں دیکھنی چاہئے ہمیں اپنے یرانے دیکھنے چاہئے ہمیں اپنی محفلیں دیکھنی چاہئے اپنے یار دیکھنے چاہئے کہ میرا کون سا یار کتنا عظیم ہے اور کون بٹکا ہوا ہے یہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ میرا کون سا یار مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا یا جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہم جانتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی وجہ سے میں مسجد سے دور ہوں اللہ کے قرب سے دور ہوں حضور نے تو یہاں تک اشارت فرمایا حضور نے فرمایا جو دوست ہوتا ہے نا دوست وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا جو دوست ہوتا ہے نا دوست وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مطلب کیا تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم بد مذہب کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہارے دل کو کالا کر دے گا اگر تم دنیا دار کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں مال و دولت کمانے کی لالچ دے گا یہی تمہارا وظیفہ بن جائے گا حضور نے اشارت فرمایا کہ اگر تم کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھ جاؤ کسی اللہ کا ذکر کرنے والے کے پاس خالی بیٹھ جاؤ ذکر بھی نہ کرو بقاری میں حضور میں اشارت فرمایا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ صرف ذکر کرنے والے کے پاس بیٹھ جانے سے بندہ بخت نہیں رہتا اللہ اس کے بخت زندہ کر دیتا ہے اس کو جگہ دیتا ہے اس کو تازہ دم کر دیتا ہے اس کو عجر عطا کرتا ہے کیا کرنے سے صرف پاس بیٹھ جانے جو بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے صرف اس کے پاس بیٹھ جانے سے خالی بیٹھ جانے سے اللہ کا کرم ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کے مقدر جگہ دیتا ہے چنگیاں دے لڑ لگی سام میری چولی پھولتی تے مندیاں دے لڑ لگی میرے اگلے بھی ڈھولتی اچھے بندوں کی صحبت بڑی کامیاب ہے اور بڑی ضروری ہے اور یہ اثر بھی رکھتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے میں نماز میں دیر کر دیتا ہوں یا یہ کام مجھے نماز میں دیری کرتا ہے یا یہ کام اس نے مجھے اللہ سے دور کر رکھا ہے اس بندے کی محفل نہیں یا یہ جب میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے اللہ بھول جاتا ہے مجھے آخرت بھول جاتی ہے قبر بھول جاتی ہے مجھے کوئی خوف نہیں رہتا میں گناہ کر دیتا ہوں بد زبانی بد کلامی بد نگائی کر دیتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ بندہ جانتا ہے ہر بندہ اپنا آپ جانتا ہے کہ اس کی صحبت کیسی ہے اور ہر بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں اگر کسی شخص کے پاس ایسے شخص کے پاس جاتا ہوں اور بندہ اس شخص کو بھی جانتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگا ہے بندہ ان بندوں کو بھی جانتا ہے اس سے وہ جو کفیت اس کی بنتی ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے اسے پہچان سکتا ہے ہم اگر اپنی صحبت ٹھیک کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں ہم سودھر جائیں گے اگر ہم نے اپنی صحبتیں ٹھیک نہ کی تو ہم بٹک جائیں ہر بندہ اپنا یرانہ بڑھانا چاہتا ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے میرے یار بنے میرا دوستانہ بڑے میری کہیں لڑائی میری کہیں لڑائی ہو میں ایک فون کروں تو چوکوں میں رش لگ جائیں چوک بند ہو ڈنڈے سوٹے لے کے لوگ آ جائیں بندوکیں نکال لی جائیں پتا چلے جی میرے یار ہیں یہ یاری کسی کام کی یہ کسی کام کی یاری نہیں کوئی نفع نہیں ہے اس لوگتی سوائے دنیا کے لگ اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میری بڑی یاری ہے ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ یہ دیکھو میری فلاں وزیر آزم کے ساتھ فوٹو ہے فلاں وزیر کے ساتھ فلاں وزیر کے ساتھ فلاں وزیر کے ساتھ تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں وہاں جا کے تیرا نام لوں تو یہ کام کر دیں گے یا نمبر ملانا ان کا ذرا میری بات کروا تو کہتا ہے نہیں صرف فوٹو ہے اس کے لئے وہاں کچھ نہیں بھئی فوٹو تو اٹھائے پھیرتا ہے اور تجھے اس یاری کا اتنا امان ہے وہ یاری جو تجھے نفع تو دور کی بات پچانتی تک بھی نہیں ہے لیکن لالچ آئی ہے نا تیری اندر لالچ کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اگر تُو کسی اچھے بندے کی سوپت میں بیٹھتا ہے تو بھئی اللہ اللہ اگر آپ دنیا میں کر جائیں گے تو آخرت آپ کی سمر جائے گا اور انسان اور مسلمان کی زندگی آخرت پر منصر ہے آخرت پر ہماری یہ زندگی خواب ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں آنکھیں بند ہونی ہیں تو ہمارا یہ خواب ختم ہونا ہے یہ ایسا خواب ہے جب آنکھ بند ہوگی تو خواب ختم ہوگی ہماری اثر زندگی قبر کے بعد ہے ہم دنیا میں اپنی اس زندگی میں یہ تیاری قبر کے لیے کر لے ہیں لیکن یہ دوستیاں مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو بڑے جرانے ہیں بڑی جاری بدماشوں کے ساتھ گردوں کے ساتھ اچھنا بیٹھنا ایک فون پر روچوک بند کر دینا لڑائی جگرے ڈنڈے سوٹے یہ کوئی یاری نہیں کسی کام کی یاری نہیں کوئی نفع نہیں دے گی سوائے آپ کو مزید گمراہ کرنے کے سوائے آپ کو مزید اللہ کی بارگاہ میں جرمدار کرنے کے سوائے یہ پس بھی نہیں آپ تکبر میں آئیں گے آپ انا میں آ جائیں گے اکڑ میں آ جائیں گے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے آپ نے اپنے ایک بیٹے کو وہ ایک شخص کی مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا بورے دوستوں کی محفل چھوڑ دے اس نے کہا کہ اببا کیا بات ہوگا اببا نے کہا وہ تیرے دوست برے ہیں ورح تجھے برا کر دیں اس نے کہا نہیں اببا ایسا ممکن ہی نہیں کسی کی جرت ہی نہیں کہ میں کسی کی باطوں میں آ جاؤ کوئی مجھے برا کرتا ہے یہ ممکن نہیں میں کسی کی باطوں میں نہیں ہوں گا مجھے کوئی برا نہیں بنا سکا اس کی اببا نے کہا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اور تیرا دوست برا ہے وہ تجھے برا بنا دے گا اپنے دوست کو چھوڑ دے اس نے کہا بھا ایسا ممکن نہیں میرا دوست اور ہے میں اور ہوں یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ کہیں وہ اور ہے میں اور ہوں یہ بات سمجھ ہی نہیں ہے جو آپ کا دوست ہے وہی آپ وہی آپ ہیں آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں اور سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ آ جاتا ہے تو میں کیا کروں وہ بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں یہ ممکن نہیں یہ بات کوئی معنی نہیں لگتی وہ آپ کا دوست ہے تو اس کا عقیدہ اس کا مذہب آپ کا مذہب ہوگا کہا بیٹا برے دوستوں کو چھوڑ دے اس نے کہا نہیں اببا ایسا ممکن ہی نہیں اور یہ کہاں کا دستور ہے جب بندہ خود خراب نہ ہو تو کوئی خراب کیسے کرے گا جیسے آج کال کے دستور میں لوگوں یہ کہتے ہیں نا جی پردہ آنکھ کا ہے شرم دل کی ہے سخابت دل کی ہے حیاء دل میں ہے تقویٰ دل میں ہے اگر بندہ خود نہ کرے خود کرے کرے پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں بندوں نے اپنے اپنے لیے رٹی کہا جی مجھے کوئی بندہ برا نہیں بنا سکتا اس کے باپ نے کہا بیٹا ایسا کرو بزار میں جاؤ سات کلو اچھے والے سیب لے کر آؤ کیا لیکن ہوں اچھے والے سیب لے کر آؤ سات کلو کہا جی اچھے والے لائیو بیٹا گیا بزار میں سات کلو اچھے سیب لے کر آئے باپ نے کہا ٹھیک ہے ان کو یہاں دے رہو اب بیٹا ایسا کرو کہ منڈی جاؤ وہاں سے ایک کلو گلے سڑے خراب گندے سیب لے کر آؤ بیٹی نے کہا اببا آپ نے ابھی سات کلو اچھے سیب مگائے ہیں وہ کم ہے کہا نہیں بیٹا مجھے گلے سڑے سیب بیچھا یہ وہ لے کر آؤ وہ منڈی کیا منڈی سے گلے سڑے خراب سیب چن چن کے لے کر آئے اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ یہ جو سیب ہیں سات کلو اچھے اور جو کلو ہیں خراب ان کو واپس میں مکس کر کے ایک ٹوکری میں بند کر کے رکھ دو رات کو رکھ دئیے گے جب رات کو رکھے تو صبح صویرے باپ اٹھا باپ نے کہا بیٹا ذرا وہ سیب والی ٹوکری کو لے کر آؤ جس میں رات کو تم نے سیب رکھے تھے بیٹا اٹھا وہ ٹوکری لے کر آیا باپ نے کہا بیٹے کو بیٹا یہ ٹوکری کھولو ذرا بیٹے نے ٹوکری کھولی تو اندر دیکھا جو سات کلو اچھے سیب تھے وہ ایک کلو گندے سیبوں کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے باپ کہنے لگا بیٹا یہ کیا ہوا سات کلو اچھے سیب خراب کیسے ہو گئے تو بیٹا کہنے لگا ابباجان ہم نے گلے سڑے سیب جو ساتھ رکھے ہیں تو ان کی نسبت سے پھر جو اچھے ہیں وہ بھی خراب ہو گئے تو باپ کہنے لگا بیٹا یہ کیسے ہو گیا خراب سیب تو ایک کلو تھے اچھے سیب تو سات کلو ہے تو بیٹا کہنے لگا ابباجان بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان پر جو بیماری تھی ان پر جو جرازین تھے وہ انہوں نے اچھے سیبوں کے اوپر آ کر انہیں جگڑ لیا اور انہیں خراب کر دیا ہے آپ نے ہی تو ساتھ گلے سڑے سیب رکھوائے تھے اور گلے سڑے سیبوں کی وجہ سے اچھے بھی خراب ہو گئے تو باپ کہنے لگے بیٹے کے کندے پہ آ چرک کے کہ بیٹا میں بھی تجھے یہی سمجھانا چاہتا ہوں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ تُو جتنا بھی اچھا ہو تُو جتنا بھی پارسہ بنے تُو کہے کہ میں بہت اچھا ہوں بہت اچھا ہوں لیکن تیرے دوست اچھے نہ ہوں تُو کبھی اچھا نہیں ہو سکتا اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ شراب خانے میں دودھ کا گلاس لے کر بیٹھے اور پھر یہ بھی مطالبہ کرے کہ مجھے کوئی شرابی نہ کہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تُو شراب خانے میں بیٹھا ہے اور پھر تُو کہتا ہے کہ میرا دودھ کا گلاس دیکھو میں شراب نہیں پی رہا صحبت کا اثر ہوتا ہے اور یہ اثر رکھتی ہے حضرت امام گزالی رحمت اللہ نے آپ فرماتے ہیں چار بندوں کے بارے میں آپ نے اشاعت فرمایا کہ کن سے دوستی لگاؤ اور کن سے نہ لگاؤ آپ نے فرمایا ایک تو وہ اس شخص سے دوستی لگاؤ جو متقی اور پرہیزگار ہے متقی اسے کہتے ہیں جو عمل میں بھی ٹھیک ہے اور علم میں بھی ٹھیک ہے وہ متقی ہوتا ہے جو علم میں بھی صحیح ہے اور عمل میں بھی صحیح ہے اور دوسرا اشاعت فرمایا کہ کسی اکل مند بندے کو دوست بناو کسی بے وکوف کو دوست نہ بناو کیوں؟ وہ اس لیے کہ کہیں اس کی بے وکوفی خدا کی نافرمانی کا سبب نہ بنے کہیں اس کی بے وکوفی کی وجہ سے اس سے گلتی نہ ہو جائے اس میں شریک باتیں نہ پائی جاتی ہیں اسے دین کا اسلام کا کوئی پتہ نہ ہو شرم کا حیاء کا کوئی پتہ نہ ہو بے وکوف بندہ دوست نہیں ہونا چاہیے اکل مند بندے کو دوست بناو اور تیسرا اشاعت فرمایا کہ اس بندے کے ساتھ بھی دوستی نہ لگاؤ جس کا تمہارے ساتھ لالچ والا رشتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو امیر لوگوں کے بچے ہیں ان کے بڑے یار ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں جب ان کو بڑی با 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 خوش آمد بڑی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے یہ بڑے یار ہیں حالانکہ یہ سارا رشتہ ان کی امیری سے ہوتا ہے اور یہ لالچ جو ہوتی ہے ان کے پیسے سے ہوتی اگر ان سے روٹی پانی ملتا رہے ان کی طریفے ہوتی رہیں گی اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ بندہ عام زبان میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو اسے جانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ وقت گزارہ اس سے تو برا شخص ہی کوئی نہیں لالچ کا رشتہ اتنی دیر تک رہے گا جب تک اس کی لالچ پوری ہوتی رہے لالچ پوری کوئی رشتہ پتا ہوگا گیبتیں بقاوتیں بری باتیں نکلنا شروع ہوگی ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی دوستی کیا پتا ہے سامنے نہیں لگتا ایک دوست کے پیچھے لگتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر دوستی کا تعلق تم نے دو دوستوں میں دیکھنا ہے تو پھر ان کے سامنے کی محبت نہ دیکھو ان کے پیٹ پیچھے جو محبت ہے وہ دیکھو اس کی مصاد وہ کیا دیتے ہیں کہ ایک آدمی اس کا دوست آتا ہے اور وہ کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ آپ کو ملے ہوئے تو ہفتہ ہو گیا آنکھیں پرس گئی ہماری آپ کہاں تھے جناب بیٹھے نہ چاہے گئی خدمت کی توازن کی بڑا پروٹوکول دیا بڑی خدمت کی بڑی پیار والی باتیں کی کہا جی آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں میں تو ترس رہا تھا آپ کو دیکھنے کے لئے لیکن جب اٹھ کے گیا تو اس نے پیچھے سے کہہ دیا کہ توبہ یا جب یہ آتا ہے سردرد بن جاتا ہے اس کے سواب کو اس نے بڑی تکلیم دیتا ہے فضول سا یار ہے میرا اے میں آٹ جاتا ہے تو میں کیا کروں بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں اب اس دوست کی جو عزت ہے وہ مو والی ہے یا پیچھے والی کون سی اس کی اصل عزت ہے جو پیچھے ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا دوست کا دوست سے تعلق دیکھنا ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے دیکھو پتا چلے کہ یہ اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے کیا تصور رکھتا ہے اپنے دوست کی برائی کرتا ہے یا اس کی برائی سننا بھی برداشت نہیں کرتا یہ اصول ہے دوستی کا لیکن ہمارے خان تو موں کی طریفے بڑی عام ہیں اور کمر پیچھے تو بس اسے بھی کہا جاتا ہے نا لہی میرا اور یہ بات اس طرح ہے اور یہ بات اس طرح ہے یہ انتہائی گلیز عرکت ہے بری عرکت ہے آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت پروار کر دے ہیں یہ بہت بری عرکت ہے اور چوتھی بات امام گزالی نے ارشاد فرمائی کبھی بھی کنجوس بندے کو اپنا دوست نہ بنا کنجوس بندے کو اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جو شخص جس شخص کا دسترخان وسیع نہیں ہے اس شخص کا دل کبھی وسیع نہیں ہو سکتا جس بندے کے گھر سے کوئی بندہ چائے نہیں پی سکتا وہ بندہ آپ کو کیا دے سکتا کاجی حضرت صاحب کیا دیتے ہیں کاجی صرف دعا دیتے ہیں چائے نہیں دیتے ہیں رونٹین ہی دیتے ہیں صرف دعا دیتے ہیں بندے کا دسترخان وسیع ہونا بہت ضروری ہے اور یقین کیجئے کسی غریب کو کھانا کھلانا یہ تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت ہیں عبادت بہت عظیم عبادت ہے اور جو بوکھا ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کا ایک ہی مذہب ہوتا ہوتی ہے روٹی روٹی ہوتی ہے اس کا کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا بوکھے بندے کو روٹی کھلانی چاہیے اس کی جب آنٹ کے اندر روٹی جاتی ہے تو وہ زبان سے شکر ادا کرے نہ کرے اس کا پیٹ اس بندے کا بھی اور اللہ کا بھی شکر ادا کرنے اسی لئے تو اللہ اشارت فرماتا ہے نا کہ جب افطاری میں افطار کرتے اور تم اور پانی پیتے اور جب تمہاری آنٹوں کے اندر سے پانی ہوتا ہوتا تمہارے میدے میں جاتا ہے تو تب تمہاری ایک آنٹ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کو یہ عمر بڑا پسند ہے اور آپ کی وجہ سے کسی کے پیڑ میں حزق جائے تو یہ کتنا مبارک کام ہو میں بات کر رہا تھا کہ کبھی بھی کجوس بندے کو دوست نہ بناو تو پھر پوچھا گیا کہ حضور کس بندے کو دوست بنائیں تو آپ نے فرمایا دوستی لگاؤ جرانہ لگاؤ بندے سے دوستی لگاؤ انسان سے لیکن وجہ بناو اللہ کی رضا کسی سے بھی دوستی لگاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے لگاؤ فقط اللہ کے لیے لگاؤ کسی سے دشمنی رکھو تو فقط اللہ کے لیے رکھو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اگر آگے والا آپ کو ڈنگ بھی مارے گا نا تو آپ کو وہ ڈنگ کھانے میں بھی لطف آئے امام احمد بن حمد جیل کے کنارے بیٹھے موضوع کر رہے تھا آپ نے دیکھا کہ جیل کے کنارے ایک بچھو چلتا 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 وہ پانی میں گر گیا آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی کا پریشر دیا اور اس بچھو کو باہر نکالا جب اس بچھو کو آپ نے باہر نکالا پانی سے تو اس بچھو نے ڈنگ مارا آپ کے آج وہ دوبارہ کنارے پہ چلنے لگا وہ دوبارہ بھسلا دوبارہ پانی میں گرا جب آپ نے دوبارہ اسے باہر نکالا تو اس نے دوبارہ پھر ڈنگ مارا اسی طرح سات مرتبہ وہ پانی میں گرا سات مرتبہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے اپنے ہاتھ سے اسے باہر نکالا اور سات مرتبہ اسے نے ڈنگ مارا پاس ایک بڑا کھڑا خاتم کہنے لگا حضرت دبا کیجئے اسے آپ اسے باہر نکالتے اور یہ ڈنگ مارتا ہے آپ گصے سے اسے فرمانے لگے کہ بھائی کیسی نصیت کر رہا ہے تم مجھے اگر وہ اپنی بوری عادت پہ ڈٹ گیا ہے تو تم مجھے یہ کیوں درس نہیں دیتا کہ میں اپنی اچھی عادت پہ ڈٹا رہوں اگر وہ ڈنگ مارتا ہے تو اسے مارنے دے تو مجھے یہ درس دے کہ حضرت آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کی تو فطرت ہی ڈنگ مارنا ہے وہ تو مارے گا لیکن آپ اچھی عادت نہ چھوڑے آپ یہ کام نہ چھوڑے اور آپ اسے پوچھنے لگے بتاؤ کہ بچو میرا فائدہ کیا کر سکتا ہے اس نے کہا بچو کی فطرت ہے ڈنگ مارنا وہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا بچا بھی اسے اللہ کی رضا کے لیے رہا ہوں اور مجھے فائدہ بھی اللہ کی ذات ہی عطا فرمائے اور مجھے ڈنگ کھانے میں مزہ آ رہا ہے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے لیکن جب آپ اچھے کام کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا مقصود واہ واہ نہیں ہوتا آپ کا مقصود شکریہ یا عزتداری نہیں ہوتا آپ کا مقصود اللہ کی ذات ہوتی پھر آپ تکلیف بھی اٹھانے تو آپ کو اٹھانی پڑے آپ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا مقصود اللہ کی ذات اچھے بندوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے بندوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے جب آپ اچھے بندوں کی صحبت میں جائیں اچھے بندوں کا انتخاب کریں تو اپنے پیالے کو سیدھا کر کے جائیں الٹے پیالے میں کچھ نہیں آتے کچھ بھی نہیں آتے اگر آپ اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پیالے کو سیدھا رکھیں اکڑ کرنا جائے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر آپ اچھی دوستی لگاتے ہیں نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرنے والے کے پاس جاتے تو آپ کو کیا ملے حضرت ابو عدریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ یہ تابی بزرگ تابی انہیں کہا جاتا ہے جو کسی صحابی کے شگرد ہوں یا کسی صحابی کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھا انہوں کے پاس وقت گزارا ہوں اسے علم اثر کیا حضور کی حدیثیں یاد کی تابی بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامعہ مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پر چمکدار دانتوں والا ایک نوجوان شخص جس کی کالی خوبصورت داری تھی وہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احدیث لوگوں کو سنا رہے تھے آپ فرما دیں جب میں مسجد میں پہنچا میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان خوبصورت نوجوان خوبصورت نوجوان حضور کی باتیں سنا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا شوق پیدا ہوا کہ میں پتہ کروں یہ شخص کون ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت معاد بن جبل رحمی اللہ تعالی حضرت معاد بن جبل یہ بڑے باوقار بڑے مجاہی اور بڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی اقدس میں رتبہ رکھنے والے زوابی ہیں اور حضرت معاد بن جبل کو حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ معاد خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتا حضرت معاد بن جبل آپ حدیث سنا رہے تھے باتیں ہو رہی تھی تو وہ حضرت ابو عدریس خولانی آپ فرماتے ہیں کہ چمک دار دانت کالی داری نوجوان اور بڑے بڑے بزرگ آپ کے اردگرد بیٹھے تھے اور حضور کی حدیث وہ سنا رہی تھے آپ فرماتے ہیں کہ میٹھی 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 گفتگون ہے نا میرے دل کی دنیا کو دور کر دیا چند منٹوں کے لیے میرا دل ہلکا ہو گیا میری طبیعت پھولو جیسی ہو گئے مجھے لطف آنے لگا مجھے مزہ آنے لگا ان کی باتیں سن کے آپ کہتے ہیں میں نے پتا کیا کہ میں اکیلے میں ان کے ساتھ کب مل سکتا میں نے پوچھا پتا کروایا کہ مجھے کب ٹائم مل سکتا ہے کہ میں اکیلے میں بات کروں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اثر سے مغرب تھا ہے لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں میں فلسجی رہتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا میں نے کہا کہ میں کل انشاءاللہ زہر کی نماز کے فوراً بعد مسجد میں پہنچ جاؤں گا حضرت ابو عدریس خولانی حضرت ابو عاد بن جبل سے ملاقات ہو جائے آپ وہاں پر پہنچیں آپ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی ملاقات کرنے کی لیکن حضرت ابو عاد بن جبل نوافل ادا کر رہے تھے اصل تک آپ نوافل ادا کرتے رہے میں ملاقات نہیں کر پایا اسی دوران لوگوں کا حجوم بڑھتا گیا لوگ آتے گئے بیٹھتے گئے بیٹھتے گئے محفل بہت وسیع ہو گئی آپ فرماتے ہیں اثر کی نماز ہوئی اثر کی نماز کے بعد میں بھی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا لوگ مسائل پوچھتے رہے میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کرتا رہا ان کو تکتا رہا ان کا چہرہ تکتا رہا لوگ مسائل پوچھتے جا رہے ہیں کوئی کوئی بات کر رہا ہے کوئی کوئی بات کر رہا ہے ہر کوئی بندہ اپنی اپنی بات کر کے اپنا جواب لے کے سائیڈ پہ ہوتا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اسی دوران بہت سارے لوگ زیادہ تعداد میں لوگوں نے اپنے سوالوں کے جواب پا لیے جب حضرت مہاد بن جبل فارغ ہوئے تو میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں آئے ہیں اور آپ کا کیا سوال ہے اور آپ کیا پوچھنا چاہتے آپ کے دل کی کیا مراد ہے تو میاں صاحب فرماتے ہیں چپ ریسے تے موتی ملسن چپ ریسے تے موتی ملسن سبر کریں تا ہیرے جے پاگلا مانگو رولا پامے نہ موتی نہ ہیرے تے جتن جتن ہر کوئی کھیٹے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دامل کوٹی پیندے ہارن دامل ہیرہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چپ کر کے بیٹھا رہا مگنے کوئی بات نہیں کی آپ فارغ ہوئے تو فارغ ہو کر مجھ سے مخاطب ہوئے فرمانے لگے کہ آپ خریت سے آئے ہیں کیا بات ہے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کوئی عرضو لے کر آئے عرض کی نہیں حضور میں نے سنا ہے کہ آہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابہ میں سے ہیں اور میرا تو عقیدہ یہ ہے جو اللہ کے رسول والے ہوتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں حضور میں فقط آپ کی زیارت کے لیے آپ کی محبت کے لیے جاں بیٹھا اس کے سوا میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں آپ نے فرمایا خریت ہے یہ محبت کس لیے محبت کی وجہ کیا ہے کہا لِللہ تعالی اللہ کی رضا ہے آپ جب بات کرتے ہیں تو میرے دل کی دنیا دور ہو جاتی ہے میری طبیعت پھولوں جیسی ہو جاتی ہے مجھے لطف آتا ہے آپ کی بات سن کے ایسا لگتا ہے کہ میں مدینہ تو رسول میں پہنچ چکا ہوں مجھے وہ دن یاد آنے لگتے ہیں آپ کی بات میں مجھے حضور کی گفتار نظر آتی ہے جنہاں اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیا شاعر کہتا ہے کہ جن آنکھوں نے محبوب کو دیکھا تھا ہم نے وہ آنکھیں دیکھ لی جنہاں اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیا تُو ملے آتے سجن بھی ملے آ ہونہ آسان لگ بہئی کہا حضور میں صرف آپ کی زیارت کے لیے ہوں آپ نے فرمایا کیا واقعہ یہ سچ ہے کیا یہ سچ ہے کہ آپ میری محبت میں آئے ہیں اور محبت بھی اللہ کی رضا ہے عرض کیجی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہو تو تم اسے بتا دو کہ میں تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں تاکہ تم سے وہ بھی محبت کریں کہا حضرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور للہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے اس کے سوا میرا کوئی مقصد ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کیا آپ اس بات پر سچے ہیں متفق ہیں کیا آپ اس بات پر رضا مند ہیں آپ کا یہ محبت محبت کرتے ہیں اور محبت کی وجہ اللہ کی رضا ہے عز کی جی حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں فقط اس لیے کہ آپ نے میرے محبوب کے چہرے کو تکا ہے اور ان کی باتیں آپ نے حفظ کر رکھی ہیں تو حضرت معاذ بن جبل آپ نے ان کی چادر کو نکر سے پکڑ کے اپنے پاس قریب کیا اور ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے آپ فرمانے لگے ادھر آؤ پھر مجھ سے میرے پاک محبوب کی حدیث سنو کہ میرے حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود اپنے کانو سے سنا ہے کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا تو خدا کی قسم حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن خدا کے ارش کے سوا کوئی دوسرا سایا نہ ہوگا لیکن اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک سے دوسرے شخص سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا اللہ ان دونوں کو اپنے ارش کے نیچے جگہ عطا فرمائے مطلب کیا ہے اللہ کی رضا دروشی پڑی یا صلاة والسلام اترگیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے یہ واقعہ لکھا ہوا کہ حضرت معاد بن جبل آپ نے فرمایا کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ اگر تمہاری محبت کی وجہ لِلَّهِ تعالیٰ اللہ کی رضا ہے تو پھر یہ بات جان لو کہ ہم دونوں اس محبت کی وجہ سے اللہ کے ارش کے نیچے ہوں تو میرا یہ اپنا موقف اور تجربہ ہے کہ بندہ بات اسے کی مانتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے محبت ایک عظیم سرمایہ ایک انسان کی زندگی کو نکھار دیتا ہے انسان کی زندگی میں مقصد دیتا ہے محبت ایک ایسی چیز ہے جب ہو جاتی ہے تو بندہ پھر اپنے آپ سے بھی محبت کرتا ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے اور اپنے محبوب کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہے محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر بندہ بات مان لیتا ہے نعرے مارنے سے محبت نہیں ہوتی زیادہ باتیں کرنے سے محبت نہیں ہوتی تابعہ داری زیادہ کرنے سے محبت ہوتی اگر کوئی بندہ کسی نیک انسان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اگر یہ ان کی بات ماننے لگ گیا ہے تو سمجھ لو کہ اس سے محبت ہو گئی ہے اگر وہ صرف دعوے دار ہے محبت کا اور کہتا ہے مجھے بڑی محبت ہے لیکن اثر کوئی نہیں عمل کوئی نہیں تو فقط یہ دعویٰ ہے عمل سے انسان کی شناخت ہوتی ہے عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ کن سے محبت رکھتا ہے اور کیسی محبت رکھتا ہے اگر صرف اچھو کی صحبت اپنا لی جائے گی تو پھر بھی فائدہ ہوگا اچھو کی صحبت فائدہ دیتی ہے صحبے کاف کا جو کتہ ہے آپ مجھے بتائیں کیا اس نے نمازیں پڑھی تھے کیا اس نے روزے رکھے تھے جہاد کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا کیا صرف وہ چنگوں کے سنگ لگ گیا تھا اچھو کی صحبت اس نے اکتیار کرنی تھی وفادار بن گیا تھا میاں صاحب نے سچ کہا نا کہ جنا تناوچ عشق نہ رچے کتے اس تیچنگے اور مالک دے کر راکھی کر دے سابر پکھے ننگے میاں صاحب نے اس بات کی ترجمانی کی اس کتے نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن کیا کیا کہ اچھو کی صحبت میں بیٹھا صحبت اس نے اکتیار کر لی تو اللہ نے اسے جنت عطا کر دی اور اگر کوئی بندہ اہلِ ایمان ہو اور مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والا اگر جب وہ اچھو کی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر تصبر کرو اللہ اسے کیا کچھ حطا فرمائے اچھو کی صحبت رنگ لے کر آتی مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا صحبتِ صالح تورا صالح کنن صحبتِ تالح تورا تالح کنن آپ نے فرمایا صحبت اچھی ہو تابعی اثر رکھتی ہے صحبت بری ہو تابعی اثر رکھتی ہے آپ نے فرمایا اگر تو بدماشوں گنڈوں کے پاس بیٹھے گا فساد برپا کرنے والوں کے پاس بیٹھے گا بدتمیز لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو تیرے لہجوں میں بدتمیز ہی آئے گی تیرے لہجوں میں سخت ہی آئے گی تجھے بات کرنے کا ڈنگ ختم ہو جائے گا اگر تُو کسی دنیا دار کے پاس بیٹھے گا تو تجھے پیسے کمانے کا وظیفہ یاد کرنا ہوگا تُو دولت کے پیچھے لگے گا اگر تُو کسی زمین دار کے پاس بیٹھے گا تو تو زیادہ زمین بنانے کی تغدو میں لگ جائے گا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی صالح بندے کی صحبت میں بیٹھے گا کسی نیک بندے کی مجلس میں آیا جایا کرے گا تو پھر تجھے قبر بھی یاد رہے گی یہ آخرت بھی یاد رہے گا پھر تو اللہ کے قرب کو بھی پا لے گا اور اللہ سے بھی ڈر جائے گا اپنی صحبت کو ٹھیک کریں اسے مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں قرآن مجید فرقان حمید سورہ نجم آیت نمبر انتیس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاعْرِدْ أَمَّنْ تَبَلَّا أَنْ ذِكْرِنَا فرمایا ان لوگوں سے مو پھیر لو جن لوگوں نے مجھ سے مو پھیرا ان لوگوں کو چھوڑ دو جنوں نے مجھے چھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نے اس بندے کو اپنا دوست بنانا ہے سادے لفظوں میں کہوں جو ہمیں ساتھ مسجد لے کر جائے ساتھ سینما لے کر نہ جائے بزاروں میں نین لے کر جائے فضول گندی جگوں پر نہ لے کر جائے کہا ان لوگوں کو چھوڑ بڑی مشکل ذمہ داری ہے ہمارے بہت مشکل ہے کہ بورے دوست کو چھوڑ دو کیونکہ یہ اللہ فرما رہا ہے اس کو چھوڑ دو جو مجھے بھول بیٹھا ہے یا رب العالمین پھر کسے پکڑے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَّبِي سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ عِلَيَّا وَتَّبِي اس کی پیر بھی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر رکھا اس کی راہوں کے مسافر بن جاؤ اس کے ساتھ چھو اب دیکھئے یہ بات بڑی تلخ اور یہ سچی حقیقت ہے کہ اگر ہم بروں کو چھوڑ نہیں سکتے یا ان کے ساتھ ہماری کیسی ردم اور ٹیون بن گئی تو پھر ہم اچھو کو بھی تو نہیں نہ پکڑ رہے اچھے بھی تو نہیں نہ ڈونڈ رہے حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالی ذکر کرنے والے کے پاس بیٹھ جاؤ ذکر کرو بھی نہ صرف بیٹھ جاؤ تو اللہ تمہارے بختوں کو زندہ کر دے اللہ تمہارے مقدر سنوار دے اور حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان فاسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کسی دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اس طرح کی عمل نہیں کر پاتا اس طرح کی عبادت نہیں یہ نہیں کہ عمل کرتا ہی نہیں اس طرح کی عمل نہیں کر پاتا زیادہ عبادات نہیں کر پاتا زیادہ تقویہ زیادہ پریزگاری نہیں کر پاتا حضور اس کے لئے کیا حکم ہے ان دونوں کی محبت کا اپس میں کیا سلہ ہوگا تو حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرعو علی دین خلیلہی کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا المرعو معامن احبہ فرمایا جو دوست آپس میں اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتے ہیں کل بروز محشر اللہ انہیں اکٹھے جنت میں داکن فرمائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے حضرت ابو بکر سے محبت ہے حضرت عمر سے محبت ہے حضرت عثمان گنی سے محبت ہے حضرت مولا علی مشکل کشاہ حل عطا سے محبت ہے تو حضور نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سلمان فارسی آپ پھر بے فکر ہو جائیں جن سے آپ کو محبت ہے اس محبت کی کسرت کی وجہ سے اللہ آپ کو بروز محشر ان کے ساتھ کھڑا فرمائے تو میرے بھائیوں صحبت اثر رکھتی ہے صحبت اثر رکھتی ہے اچھی صحبت ہو تب بھی بوری صحبت ہو تب بھی بندہ کبھی بھی اپنی بات نہیں کر سکتا کہ وہ اور ہے میں اور ہوں میرا دوست اور ہے میں اور ہوں بات یہ نہیں ہوتی جو دوست ہے وہی آپ ہیں جو آپ ہیں وہی دوست ہے یہ کوئی مقالبہ نہیں ہے کوئی مطالبہ نہیں وہ آ جاتا ہے میں کیا کروں وہ بیٹھ جاتا ہے میں کیا کروں قرآن پاک نے ہماری ذمہ داری لگائی ہم پر فرض قرار دیا گیا کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ دے جن لوگوں کی وجہ سے ہماری نماز رہ جاتی ہے ہم مسجد میں نہیں جا پاتے ہمیں اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے ہم اللہ کے قرب کو اللہ کے دار کو بھول بیٹھتے ہیں حکم ہوا ان لوگوں کو چھوڑ دو اور ان لوگوں کو پکڑ لو جو اللہ کی یاد میں ہر وقت اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جگائے رکھتے ہیں اپنی صحبتوں کو دیکھیں اپنے یرانوں کو دیکھیں مزید اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ بیدھت خیر الانام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے سنتیں اطاق فرمالیں